جب ہم سمجھ لیں کہ ان کی ٹیکنالوجی کیا پھر ہم فالو کریں کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اب ہم لوگوں نے آج کی دنیا میں ایسی ایک بلائنگلی ان کو فالو کرنا شروع کیا آخری بات پہ آ رہا ہوں وہ ہے آئی ٹی سیکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنے دیش میں سے آیا ہوا کانسپٹ نہیں انفارمیشن کا کانسپٹ تو ہمارے ہاں ہے لیکن انفارمیشن کو ٹیکنالوجی کی طرح سے استعمال کرنا وہ اپنے ہاں کا کانسپٹ ہے ہمارے ہاں تو انفارمیشن فری فور آل ہمارے ہاں تو سوالی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں یوروپ نے اس کو سوچا اور کیا اور اس میں سے کچھ راستہ نکالا تو یہ پوری کی پوری جو کمپیوٹر انڈسٹری ہے یا جو جو سوفٹویر آپ چاہتے ہیں یہ اسی میں سے نکلا ہوا علاقہ اب اس میں جب ہم گئے تو ہم نے کیا مان لیا کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یوروپ نے نکالا یا امیرکا نے نکالا وہ ان کی جرورت کی چیز ہو سکتی حالانکہ میں ان سے بھی کہتا تھا کہ یہ تمہاری جرورت کی چیز بھی نہیں ہے میری کئی بار دہیس ہوئی اس کے شکل ہے حالانکہ میں خود الیکٹرونکس کا آدمی ہوں کمپیوٹر کا آدمی ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے بھی جرورت کی چیز نہیں تھے لیکن انہوں نے کیا اور ان کا کہنا یہ ہے اور وہ ٹھیک ہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کچھ دیشوں کے پاس بلینس آف ڈالر ہو جائیں ٹریلینس آف ڈالر ہو جائیں سرپلس ہو جائیں ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کریں تو کچھ تو کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے چلو اس میں ہم لگاتے ہیں تو یوروپ میں اور امریکہ نے یہ جو انویسٹمنٹ کیا ٹریلینس آف ڈالر کا انویسٹمنٹ جو آئی ٹی انڈسٹری میں کیا وہ اسی میں سے نکلا ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم سب کمپیوٹر کی مدد سے کریں گے ہماری ساری سرویسز کو کمپیوٹرائز کر دیں گے ہمارے پورے پردکشن کو کمپیوٹرائز کر دیں گے ہمارے پورے سسٹم کو ہم کمپیوٹرائز کر دیں گے تو آپ کو کچھ تو کرنا ہوگا امریکن گورنمنٹ نے ٹریلینس آف ڈالر کا انویسٹمنٹ کیا اس آئی ٹی میں اور جب انویسٹمنٹ ہوا تو امریکن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اب ڈیبیٹ ہوئی تو وہ ڈیبیٹ یہاں تک پہنچی کئی سینیٹرز نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم اتنا یوز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس انڈسٹی میں اس کا اپیوک کیا ہمارے پورے یہ کئی لوگوں نے سوال اٹھایا تو پھر برٹش پر امریکن پارلیمنٹ میں باروار اس کا یہ جواب دیا گیا کہ دیکھئے اگر یہ دولپ ہوتا ہے تو ہم ہماری ساری ایکسیوٹی کمپیوٹر کے مادیم سے کرنا شروع کر گئے ہمارے بینکنگ اس میں چلے جائیں گے انشورنس اس میں چلے جائیں گے سروس کا سیکسر چلا جائے گا ایڈوکیشن اس میں چلا جائے گا ہمارا پورا ایڈمنیسٹریشن اس میں چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ سب کئی لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ وائرس انسر کر گیا تو سنگا پھر بنائیں گے پھر کریں گے تو اس ادش سے وہ چلے گئے اس دنیا میں اب اس دنیا میں گئے تو اس دنیا کے اپنے کمپلشنس ہیں ہر ایک تکنالوجی کے اپنے کمپلشنس ہوتے ہیں ہر ایک تکنالوجی کے اپنے لیمٹیشنس ہوتی ہیں تو وہ کمپلشن ان کے لیے کیا آئے وہ کمپلشن ان کو یہ آئے کہ ان کے پاس آدمی نے یہ کتام کرنے والے عورتے تو وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بہت ہی مونوٹونس جوب ہے یہ جو آئیٹی انڈسٹری ہے نا دنیا کی سب سے آدھا بوریت والی انڈسٹری ہے میرے بساب سے اس میں کچھ انٹرٹینمنٹ آپ بیٹھے ہیں ایک ہی طرح کا جوب کرتے رہی سو بیس گھنٹے اور تالیس گھنٹے پچاس گھنٹے سو گھنٹے ٹھیکی کا کام تو کم سے کم اکتہ منوٹونس نہیں ہے آئیٹی کا کام تو بہت ہی منوٹونس ہے اور یہ جو یوروپین لوگ ہیں اور امریکن لوگ ہیں ان کو منوٹونس ورک بالکل پسند نہیں کیونکہ میں نے کہا نا جندگی تو ایک ہی بار ملی اب جندگی ایک بار ملی ہے بار بار تو ملنے والی نہیں تو وہ اسی میں ختم ہو جاتا ہوں تو ہمارے لئے پرابلم تو انڈسٹری تو بنائی انہوں نے لیکن اس کو چلانے والے لوگ نہیں تھے کہاں سے آتے لوگ تب دنیا کے دیشوں کو انہوں نے اپیل کیا اس میں بھارت بھی ایک تھا کہ بھئی ہم کو لوگ چاہیے جو ہماری آئیٹی انڈسٹری کو چلا سکتے تو پھر انڈسٹان میں آئیٹی ایڈوکیشن آ گیا کیونکہ ہمیں ایکسپرٹس بنانے تھے ان کے یہاں بھیجنے کی تو ہم نے جگہ جگہ سب سینٹرز بنا دی جگہ جگہ یونیورسٹیز آئے یونیورسٹیز نے سلیبس لایا ہمارے کچھ دوسرے انجنئرنگ کالیجز میں آیا شاید آف کے ہاں بھی ہوگا تو یہ سب سینٹرز ہم نے ڈبلپ کی کس لیے کیے ہماری کوئی دومیسٹیز ڈیمانڈ نہیں تھی امریکن ڈیمانڈ کو فلسل کر رہے اور وہ ہی ہم کر رہے ہیں اس کے لئے کچھ کمپنیاں ولی انفوسیس آیا ستیم آیا یہ آیا وہ آیا وہ چاہے نارانبور کی کا ہو یا کسی کا بھی ہو یہ ساری کمپنیوں نے پھر کیا کرنا شروع کیا باڈی شاپنگ اور ہم نے اسی کو بڑی ٹیکنالوجی مانا تب یہ باڈی شاپنگ تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی یہاں کیا ہو رہا ہے آئی ٹی کے نام پر اب سے تھوڑا بند ہوا کیونکہ امریکہ میں ببل بسٹ ہو گیا لیکن یہاں یہی تو ہو رہا تھا کہ ہم ہمارے دیش میں کچھ لڑکے لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں کمپیٹر کی دنیا میں کام کر سکتے ہیں اور ان کو امریکہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ پیسہ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کہیں ایک بار میری بحث ہوئی ہے یہ سکتے ہم کمپنی کے کچھ اڈیتاریوں سے کہنے لگے ہمارا اتنا آئی ٹی ایکسپورٹ ہے میں نے کہا آئی ٹی ایکسپورٹ کا مطلب آپ نے کوئی سارسلیر ڈبلپ کیا ہے کوئی پروگرام بنایا ہے کچھ آپ بیچ رہے ہیں کیا پروڈکٹ ہے آپ کا جو آپ امریکہ میں جا کر بیچ رہے ہیں کس سے آپ ڈالر کمارے ہیں کہنے لگے نہیں ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے میں نے کہا آپ بیچ کیا رہے ہیں تو میں نے کہا ہم تو بارڈی شوپنگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا ایسے کہیے نا کہ گلاموں کو بیچ رہے ہیں میری فاملے لے جائے ایکسپورٹ کیا کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اگر آئی ٹی میں ہمیں ماکسر بھی ہونا ہوتا یا ہم کبھی کلپنا کرتے آپ میں سے تھوڑے لوگ بھی جو کمپیوٹر کی سمجھ رکھتے ہیں وہ سافٹ ویئر میں ماسٹی نہیں ہوتی کبھی ہارڈ ویئر میں ہوتی لیکن یہ یوروپ اور امریکہ نے کیا کیا کہ آئی ٹی میں ان کے پاس جو مکہ تھا وہ رکھ لیا ہارڈ ویئر تو ان کے پاس رکھ لیا دنیا بر کے دیشوں کو کہا کہ تم سافٹ ویئر میں جاؤ ہارڈ ویئر میں من جاؤ تو ہمارے یہاں کیا ہوا جتنے بھی تکنالوجی پارک بنے چاہے بنگلور کا ہو چاہے ممبئی کا ہو چاہے ہیدر آباد کا ہو چاہے دلی کا ہو آپ نے کبھی سنا ہارڈ ویئر پارک بنا ہمارے دیش میں کمپیوٹر میں کام کرنے والے کچھ لوگ چاہیے کچھ لیبر چاہیے کچھ شرمک چاہیے یسے دوسری مشین پہ کام کرنے والے یسے کمپیوٹر پہ کام کرنے والے اس کے ڈبلپمنٹ کا کام جتنا ہوگا وہ سافٹ ویئر کی طرف جائے گا اور کمپیوٹر بنانا ہے یا کمپیوٹر میں ماسپی کرنی ہے تو ہارڈ ویئر میں جانا پڑے گا وہ تو ہمارے ہاں ہوا نہیں اور ہونے بھی نہیں دیا انہوں نے ہمارے یہاں ایک سیمی کنڈکٹر کمپلیکس بنایا تھا بھارت ترکار نے چندی گڑا وہ آج تک نہیں چالو گونے گیا ان لوگوں نے ایک بار چالو بھی ہو گیا تو آگ لگوا گیا بلکل ساجش کے ساتھ آگ لگوا گیا میرے مکر اس میں کام کرتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ یوروپ بلکل نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں کوئی سیمی کنڈکٹر کمپلیکس چلے اور ہم چپس بنانے میں سیفیشنٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہم ماسکری کر لیں اس مشہ پر ان کو ڈر لگتا تو انہوں نے کیا بھارت سرکار سے ساجش کر کر کے پہلے تو چالو نہیں ہونے دیا اگر ایک بار چالو ہو بھی گیا تو آگ لگوا دیا اور وہ آج تک دوبارہ پھر سے اوپن نہیں ہو پائے تو اس دشانے تو ہم گئے نہیں ہم نے کیا مانا کہ یہ ساوٹسویر کے نام پر جو ہم باڈی شاپنگ کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے لئے بڑی ٹیکنالوجی ہے تو اندھا دند ہندوستانی لڑکے لڑکیوں کو ہم نے امریکہ بیند دیا اور مجھے بہت دکھ ہوا پشلے دو تین سالوں میں جب میں نے یہ سننا شروع کیا کہ اپنے دیش میں الیکٹرونکس کا انجینئر اب سافٹ ویئر میں جانا چاہتا کئی سلیے بھائی الیکٹرونکس میں چھوٹی چیز تو نہیں یہ سافٹ ویئر تو بہت چھوٹی سی چیز کہاں پھٹ گیا میں نے دیکھا میکنیکل انجینئرنگ والا کوئی بھی دیار تھی وہ چاہتا ہے کہ میں ساکھ کچھ کمپیٹر کورس کر لوں اور امریکہ چلا جاؤں دماغ خراب ہوا ہے کہاں کیاں میکنیکل انجینئرنگ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی یہ بھائی یا کوئی سیویل والا ہے سیویل کا ہے کنسفرکشن کا ہے کہیں کا ہے ایریگیشن کا کسی کا بھی ہے وہ کہاں میں بھی گانا چاہتا ہوں ساگ امریکہ تو یہ جو امریکہ جانے کی ہمارے دماغ میں بھوٹ سوار ہو گیا اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو گیان ہمیں حاصل ہوا تھا چار سال کا عدین کر کے یا پانچ سال کا عدین کر کے بی کیا یا بی ٹیک کیا یا جو بھی کیا اس عدین کو تو ہم نے کورا کر کے رکھ دیا اور چھے مہینے میں آٹھ مہینے میں جو ہم نے عدین حاصل کیا اس کو ہم نے سپریم مان کر لائن لگانا شروع کر دیا کہ چلو امریکہ چلو امریکہ چلو تو چلے گئے ایسے ایسے لوگ امریکہ چلے گئے جو بہت اچھے فائنٹسٹ ہو سکتے تھے میں نے تو یہ بیماری آئی ایٹی میں دیکھتے لاسٹیئر میں ان کے فنشن میں گیا جہاں سے میں نکلا کانپور آئی ایٹی سے انہوں نے لاسٹیئر مجھے بلائے کہ آؤ تو سی دیکھو اپنانا گھر کیسا تو بھی بیا تو ایٹی بیماری ہے وہاں بھی آپ جانتے ہیں ایٹی تو ہندوستان کے پرسیریس انسیٹیوٹس میں سے ایت ہے وہاں جانا ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک گرب کی بات ہے اب وہاں سے جو پرودکٹ نکل رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو بھی تھوڑا کمپیٹر سیکھنا ہے اب وہ انڈسٹریل انڈینرنگ والا ایک لڑکہ کہہ رہا تھا کہ راجی بھئی آپ کے دھیان میں کوئی انسیٹیوٹ ہے کیا ایسا میں نے کہا تمہارا دماغ خراب نہیں وہ نے کہا امریکہ کچھ زیادہ پیسہ مل سکتا ایسا ہو سکتا میں نے کہا تمہارے پاس جو گیان ہیں انڈسٹریل انڈینرنگ وہ ہندوستان میں بھی کام آ سکتا جن کاہ پوز میں فس رہے نہیں مانا سلا گیا اور اب باپس آ گیا اب اپنا فرپ پوکتا کہہ راجی بھئی آپ کی میں نے نہیں مانی وہ تو ببل تھا برش کر گیا وہ امریکن ایکانویسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جہدہ دن ٹکے گا نہیں تھوڑے سمیں کا ہے تھوڑے سمیں تک ہے کیوں اس کا کارن کیا کہ کوئی ورڈ مارکٹ نہیں ہے اس کا امریکہ میں آپ تھوڑا مارکٹ دے سکتے ہیں بہت عدیت ہوگا تو یوروپ کے بارے تیرے دیشوں میں تھوڑا بہت مارکٹ ہے لیکن کنزیومر نہیں ہے یوزر نہیں ہے آپ کے ہیں کہاں اتنی لوگ امریکہ کی ٹوٹل پاپولیشن ہے سبتائیس کروڑ اس میں کتنے لوگ ہیں جن کے کام آنے والی ہیں اور میں کہتا ہوں چلو سب کے کام آ جائے پھر اس کے بعد یوروپ کو بھی شامل کر دو سو چالیس پچاس کروڑ لوگوں کے کام آنے والی کوئی بھی ٹیکنالوجی سسسیم میوول ہوئی نہیں سکتی تو جب تک ان کے کام آ رہی ہے تب تک آ رہی ہے تھوڑے دن کے بعد اس میں جب اسٹیگنیشن آ جائے گا ڈبلپمنٹ کی گنجائی سے ہی ہوگی تو ختم ہو جانے والا اب دنیا میں چھے سو کروڑ کی آبادی یا سات سو کروڑ کی آبادی میں چالیس پچاس کروڑ کی آبادی کے لیے جو کام آپ کر رہے ہو وہ تو ٹکنے والا ہے نہیں وہ تو امریکن ایکانومسٹ کہہ رہے تھے نہ کہ ٹیکنوکریٹس کہہ رہے تھے کہ جب تک چل رہا ہے تب تک چل رہا ہے تھوڑے دن میں تو ببل بسٹ کرے گا ہی تو کر گیا اور وہ ببل ایسا بسٹ ہوا ہے امریکہ میں ایک ایک مہینے میں سکسٹی سکھ ہاؤزن ساوٹویئر کمپنیز بند ہوئی ایک ایک مہینے میں چھیاست ہزار کمپنیاں ایک ایک مہینے میں بند ہوئی ہیں وہاں پچھلے تیم مہینوں کی میں نے وہاں سے وہ مگائی ہے میرے کچھ مطر ہیں جو وہاں پر رہتے تھے اب بیکار ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں کی انڈسٹریز بند ہوئی آئیٹی انڈسٹریز تو اب وہ کھالی ہے تو کچھ کام تو ہے نہیں تو دن بر دوسری جاگ کے لیے بھاگتے رہتے ہیں پھر کچھ دائم رہتا تو میں ان کو پوچھتا رہتا ہوں بھائی جرہا ریپورٹ بھیجو تو پچھلے تین مہینے میں آگست سے لے کر آگست ستمبر اکٹوبر یہ تین مہینے میں امریکہ میں 1.22 لیس انڈسٹریز چھوٹی بڑی سم ملا کے آئیٹی سیکٹر میں بند ہوگا چھوٹی بڑی سم ملا کے اور یہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں نا مایکرو سوفٹ اور یہ پینکہ فور اور یہ سب وغیرہ وغیرہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے ایگزیسٹنس کو بچائے رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں وہ آپ سلپنا جے گا وہ خود کہہ رہا تھا دنگیٹس ابھی تھوڑے دن پہلے کہ اب اس کو اپنی انڈسٹری کو بچائے رکھنے کے لیے بچوں کے کمپیٹر گیمز بنانے پڑا ہے یہ مائیکل گیس گیس نے کہا ابھی دونے دن پہلے اس نے پرس پرمسنس میں کہ میری انڈسٹری تو گئی امریکہ چونکہ ڈوب گیا ہے آئیٹی میں تو میں بھی ڈوب گیا ہوں لیکن اب میں میرے اسٹر کو بچائے رکھنے کے لیے کہا آ گیا ہوں کہ بچوں کے لیے کچھ کمپیٹر گیمز ہی بناتا ہے کم سے کم اس میں تو مارکیٹ ہے باقی تو اور کنی مارکیٹ ہی نہیں ہے میرے تو اچھا اب بہت ایسی حالت ہے مارکیٹ نہیں ہے امریکہ اور یوروپ میں تو آپ ہندوستان کے بارے میں سوچو یہاں کتنا مارکیٹ ہے یہاں تو کچھ ہے بھی نہیں پہلے تھے بھی نہیں تھا آگے ہونے کی کوئی سمبھاؤنہ نہیں تو آپ پوچھو کہ پھر میں کہنا کیا چاہتا ہوں تو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھوت آپ کے اوپر سوار ہے نا اس کو دھوڑا اتار دیجئے لیں اور اگر آپ میکنیکل میں ہیں یا اندرسیل میں ہیں یا الیکٹرینکس میں ہیں یا الیکٹریکل میں ہیں یا سیویل میں آپ جہاں بھی ہیں وہیں ایمانداری سے کام کریں لہٰذا کچھ راستہ نکل آئے گا اور کم سے کم اتنی بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں ایز انجینئر کہ میکنیکل کا دنیا میں کبھی بھی ڈیماند ختم نہیں ہونے والی ہے اور میکنیکل والوں نے تعلیم بجا دی شاید اور دوسرا ایک میں اور بتا دوں یہ جو الیکٹرونکس ہے اس کی بھی ڈیماند نہیں ختم ہونے والی ہے تھوڑی بہت ڈیماند میں کچھ کمی زیادہ ہوتا ہے نا وہ سیویل میں جاتا ہے یہ جو سیویل ہے نا اس میں کبھی ڈیماند بہت کم ہو جاتی ہے ایک دم تو کبھی تھوڑی بڑھتی ہے باقی جتنی بھی انجینئرنگ کی برانچز ہیں مجھے معلوم نہیں آپ کیاں کتنی ہیں میں نے کچھ ایک دن دیکھا تھا مارکیٹ کے حساب سے دیان میں تو یہ جو میکلیکل ہے انڈسٹریل ہے الیکٹرونکس ہے پاور الیکٹرونکس ہوتا ہے یا انسٹرمنٹیشن ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ان کی ڈیماند تو کبھی بھی کم نہیں ہوگی ان کی ڈیماند تو کومو بیس تھوڑی بہت تو ہمیشہ ہی رہنے والی ہے اندوستان ہی نہیں ہمارے آجو آجو کے دیشوں میں وہ شری لنکا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے ملیشیا ہو چاہے انڈونیشیا ہو لیکن یہ آئی ٹی میں تو کچھ نہیں ہے آپ جان لو اس کا بھوشت تو بلکل اندکار میں ہے اور اس کا بھوشت اندکار میں وہاں ہو گیا ہے جہاں سے اس کا جنم ہوا امریکہ میں تو دنیا کے دیشوں کی طرح سوچ نہیں سکتے اتنیے یہ آئی ٹی کے بھوٹ میں سے نکل آئی ہے اور یہ پھالکو کا کام جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو تھوڑا بند کریے اور کچھ